بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم برٹراند رسل کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسے ان پریز اف آئیڈلنس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پہلے ہم رائٹر کا کچھ انٹرودکشن دیکھیں گے اور پھر اس ایسے کی سیمری اور انالیسز دیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں برٹراند کا جو پورا نام تھا برٹراند آثر ویلین رسل تھا یہ تیسرے ارل تھے اپنے بھائی کے دیتھ کے بعد ٹھیک ہے ان کی دیٹھ ہو برثی 18th may 1872 اور 2nd february 1970 کو ان کی دیتھ ہو گئی تھی یہ برٹانیہ کی رہنے والے تھے mathematician تھے philosopher تھے logician تھے public intellectual تھے یعنی کہ کافی زیادہ aspects میں ان کی expertise تھی اور ان کا mathematics پر بہت زیادہ influence تھا logic پر influence تھا theory پر linguistics پر artificial intelligence پر cognitive science پر computer science پر اور بہت سے analytical philosophy کے areas میں وہ specialist تھے ٹھیک ہے ان کی expertise تھی خاص طور پر philosophy of mathematics philosophy of language epistemology and metaphysics اس سب میں ان کی expertise تھی 1950 میں ان کو literature میں noble price سے بھی نوازہ گیا تھا ٹھیک ہے اب ہم start کرتے ہیں اپنا essay 1932 میں انہوں نے یہ essay لکھا تھا جب وہ 60 سال کے تھے ٹھیک ہے انہوں نے یہ essay جو لکھا ہے in praise of idleness اگر میں آپ کو تھوڑے سا اس کا overview دھوں تو یہ ایک ایسا essay ہے جس میں وہ فارق time کی اہمیت ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کو کام کرنا چاہیے لیکن بہت زیادہ overwork اگر ضروری نہیں ہے تو نہ کرے اور work کی proper division ہونی چاہیے society میں کسی ایک society میں کسی ایک طبقے پر بہت زیادہ pressure work کا ڈال دینا اور دوسرے طبقے کا فارق رہنا غلط ہے بلکہ equal division ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ equally ہر بندے کو چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو اس کو free time ملنا چاہیے اس سے society میں کافی صحت مند تبدیلیاں آئیں گی یہ overview ہے ان کے ایسے کا تو اب ہم start کرتے ہیں یہاں پر ان کا text code کیا گیا ہے i was brought up on the saying میں یہ سنتے سنتے بڑا ہو گیا certain finds some mischief for idle hands to do کہ اگر آپ فارق رہتے ہو نا تو پھر وہ شیطان آپ سے کچھ نہ کچھ غلط کروا دیتا ہے اور میں چونکہ ایک بہت virtuous بچہ تھا تو میں نے اس چیز پر believe کیا جو مجھے بتایا گیا تھا اور کہیں نہ کہیں میرے consciousness میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں نے hard work کرنا ہے اور میں کرتا رہا ہوں hard work آج تک لیکن اگرچہ میرے ضمیر میں یہ بات بیٹھ گئی اور اس نے میرے actions کو control کیا لیکن میری جو اپنی رائے ہے اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑی تبدیلی آئی ہے اور وہ تبدیلی کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کام کیا گیا ہے دنیا میں اور اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے لوگوں کو اس بیلیف سے کہ جو کام ہے وہ ورچیوس ہے یعنی کام کو اگر آپ نیکی سے جوڑ لیتے ہیں تو اس چیز نے جو ہے نا اس بیلیف نے دنیا کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے رسل ڈیوائیڈ کرتا ہے کام کو دو چیزوں میں وہ کہتا ہے کہ دو طرح کے کام ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے physical labor جو کہ کمزور یا مزدور طبقہ کرتا ہے ٹھیک ہے جسمانی مشکت اور دوسرا ہے the work of those who manage laborers اب جو laborers کے اوپر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں managers ہوتے ہیں یعنی کہ اوپر کا طبقہ ذرا امیر طبقہ جو دوسروں سے کام لیتا ہے تو کام کی دو قسمیں اس نے بتائی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو لوگ ہیں یہ خود تو کام نہیں کرتے لیکن یہ دوسروں سے کام کروا کے اس کے لئے ان کو pay کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسے idle rich ہوتے ہیں ایسے جو ہے fall to بیٹھنے والے امیر لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کو جو ہے کام کرواتے ہیں لیکن وہ خود کسی بھی طرح سے کسی چیز میں involved نہیں ہوتے وہ صرف اسے چیز کا advantage اٹھاتے ہیں کہ وہ exist کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں اور وہ fall to رہتے ہیں رسل اس طرح کی جو فضول بیٹھنے والی چیز ہے یہ جو کاہلی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سب ہوا کیسے اب وہ history میں ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب یہاں تک کیسے پہنچا کون سی چیزیں ہیں جو یہاں تک اس کو لے کے آئی ہیں ساری human history کو اگر ہم نکال کے دیکھیں تو industrial revolution سے کہ آنے تک ہر individual جو ہے اپنی ضروری substances زیادہ substances زیادہ کام کرتا تھا یعنی کہ جتنا اس کو required تھا اس سے زیادہ ہر individual کام کیا کرتا تھا کیونکہ اس وقت ضرورت تھی اس وقت مشینیں نہیں تھی industrial revolution کا مطلب یہ ہے کہ industries کا آ جانا تو industries کے آنے سے پہلے پہلے ہر بندہ جتنا اس کے لئے required ہے وہ اس سے کہیں زیادہ کام کرتا تھا کیونکہ اس وقت ضرورت تھی کام کی مشینیں وغیرہ نہیں تھی کام کرنے کے لئے تو original اس time پہ کیا کیا جاتا تھا کہ یہ extra کام ہے یہ forcefully لیا جاتا تھا کسانوں وغیرہ سے کس طرح سے کہ ان کے اوپر پریسٹ یا باقی لوگ ذرا ان کے اوپر دباؤ ڈال کے forcefully یہ چیز کرتے تھے لیکن آہستہ آہستہ کیا ہونے لگیا کہ ان لیبررز کو یہ believe دلایا گیا کہ hard work ہی ان کی duty ہے انہوں نے یہی کرنا اور اگرچہ اس چیز نے یعنی کہ ان کا جو hard work بڑھانے میں اور ان کی یہ سوچ بنانے میں باقی جو ہیں جو ان کے اوپر لوگ تھے ان لوگوں کی کاہل ہی بڑھتی گئی لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو نیچے لیبرر طبقہ تھا اس کی یہ سوچ بنا دی گئی کہ وہ اگر کام نہیں کریں گے تو گزار آئی نہیں ہوگا اور انہوں نے hard work کرنا ہے انہوں نے اپنی ہمت سے زیادہ کام کرنا یہ ان کی duty ہے اس کا result یہ نکلا کہ لیبررز نے اپنے ماسٹرز کے لیے اور ماسٹرز کے ماسٹرز کے لیے کام کرنا شروع کر ان کے اوپر جو لوگ تھے ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اور ماسٹرز نے کیا کیا کہ وہ کنوینس ہو گئی اس سوچ پر کہ جو ہمارے لیے اچھا ہے نا وہ ہمارے لیے اچھا ہے جائیں انہوں 어쨌든 panic *** میں پوشتے کہ یہ یہ know یہ سچ بھی ہے لیکن ہر بار نہیں اب وہ مثال دیتا ہے ایتھنز ایک شہر ہے گریگ کا وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جو سلیو آنرز ہوتے تھے یعنی کہ جو غلاموں کے آکھا ہوتے تھے مثال کے طور پر وہ کیا کرتے تھے وہ اپنا جو فری ٹائم ہے وہ ایسے کاموں میں لگاتے تھے جو کہ سیولائزیشن بنانے میں کانٹریبیوٹ کرتا تھا یعنی کہ وہ اپنا فری ٹائم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کرنے میں لگاتے تھے which would have been impossible under a just economic system اور اگر ایک proper economic system ہوتا اگر ان کو بھی کام کرنا پڑتا اور ان کے نیچے والوں کو بھی کام کرنا پڑتا تو ان کے پاس اتنا فری ٹائم نہ ہوتا کہ وہ سیولائزیشن بنانے میں اپنا جو ہے نا رول پلے کر سکتے تو اس لیے یہ کہ وہ اپنا کا ٹائم کس میں لگاتے تھے سیولائزیشن بنانے میں کانٹریبیوٹ کرتے تھے اور اس کے لیے جو ہے سیولائزیشن کو کانٹریبیوٹ کرنے کے لیے لیئر یعنی کہ فری ٹائم ہونا ضروری ہے تو پہلے ٹائم میں کیا ہوتا تھا کہ لیئر صرف کچھ لوگوں کے لیے ہوا کرتی تھی اور وہ بھی کس طرح سے پاسیبل ہوتی تھی کہ باقی لوگوں کو ان کے حصے کا بھی کام کرنا پڑتا تھا یعنی ڈبل کام کرنا پڑتا تھا تو جو اوپر کے کچھ گینے چونے لوگ ہوتے تھے وہ پھر فارق رہتے ہوتے تھے لیکن ان کے جو لیبر ہے وہ ویلیویبل ہوا کرتی تھی اس لیے نہیں یہ کام اچھا بلکہ اس لیے کہ وہ جو لیئر اسے ملتی تھی اوپر والوں کو وہ فائدے مند ہوتی تھی یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پہلے ٹائم میں اگر اوپر والے ماسٹرز لوگ فری رہتے بھی تھے تو وہ اپنے جو وقت کا صحیح استعمال کیا کرتے تھے وہ سیویلائزیشن میں کانٹریبیوٹ کیا کرتے تھے تو اس طرح سے ان کا یہ چیز بہتر تھی اچھی تھی لیکن آج یہ چیز ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے ٹائم میں اگر آپ سب کو ایکوال کام کرنے کا کہتے تو آپ کی جو سیویلائزیشن ہے اس کو فرق پڑنا تھا کیونکہ پھر اگر اوپر نیچے کے سب لوگ کام میں لگے ہیں تو پھر سیویلائزیشن میں کانٹریبیوشن کس کا ہوگا لیکن آج وہ کہتا ہے کہ اس طرح کی موڈرن ٹیکنیکز آگئی ہیں اس طرح کی ٹیکنالوجی آگئی ہے کہ آپ انسانوں کی نزبت ماشینوں سے زیادہ کام لے سکتے ہو تو اب آپ جو ہے نا یہ ٹائم جو فری ٹائم ہے آپ جسٹلی اس کو جو ہے نا وہ کر سکتے اور ڈسٹریبیوٹ کر سکتے یعنی کہ غریب بندے کو بھی آرام کرنے کا فری رہنے کا اتنا ہی آج آج حق مل سکتا ہے اس سے سیویلائزیشن کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوگا اس نے یہ دیکھا رسل نے نائنٹین تھرٹی میں کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنا آج کل ایڈوانس ہو گئی ہے اس ٹائم کی وہ بات کر رہا ہے کہ وہ جو ہے نا آم لوگوں کو فری ٹائم دے سکتی ہے یہ possible ہے ایون اب ہم دیکھیں تو ٹونٹی فرس سنچری میں تو اس سے بھی کہیں سادہ ٹیکنالوجی آگئی ہے تو یہ وہ یہ کہتا ہے کہ نائنٹین تھرٹی میں حالکہ ٹیکنالوجی اتنی اچھی بن گئی ہے کہ فری ٹائم possible ہے لیکن پھر بھی سوسائٹی تبدیل نہیں ہوئی ہے کیوں کیونکہ یہ ہے کہ in the sense that it was still a place where some work long hours while others are unemployed ابھی بھی سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اتنے اتنے گھنٹوں تک کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ unemployed ان کے پاس کئی کام ہی نہیں کرنے کو آج بھی سوسائٹی تبدیل نہیں ہوئی اتنی ٹیکنالوجی کے بعد بھی اس چیز کو وہ کہتا ہے morality of slave state یعنی کہ یہاں پر جو ہے نا کسی دوسروں کو جو ہے وہ غلام بنا کے رکھنے والی جو یہ سٹیٹ بن گئی ہے یعنی کہ لوگوں کی نا سوچ یہ بن گئی ہے کہ ہم نے نا انسان کو غلام بنا کے رکھنا اور اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کرنا تو ان کی morality ہی چینج نہیں ہوتی ہے اس کو وہ بول رہا ہے the morality of slave state وہ یہ بتاتا ہے کہ experiment سے وہ کہتا ہے کہ ایک plant manufacturer ہے مثال کے طور پر اس نے کچھ لوگوں کو ہائر کیا ہوا جو آٹھ گھنٹے دن میں کام کرتے ہیں اور وہ ایسی pins بناتے ہیں جس کی دنیا کو ضرورت ہے اب سپوس کرو کہ ایک ایسی invention آ گئی ہے جس میں سیم لوگ جو ہے وہ اتنے ٹائم میں ڈبل پیننے بنا سکتے ہیں یعنی کہ پہلے وہ آٹھ گھنٹے کام کر کے جتنی pins بنا رہے تھے اب نئی technology کے ساتھ وہ چار گھنٹے میں کام کر کے اتنی pins بنا سکتے ہیں تو آٹھ گھنٹے میں وہ ڈبل بنا لیں گے ایک sensible world میں اب ہونا یہ چاہیے کہ ہر بندہ جو کے manufacturing میں concerned ہے اس کو چار گھنٹے کام کرنا چاہیے آٹھ گھنٹے کی بجائے اور جو ہے باقی چیزیں وہ ویسے کی ویسے ہی چلیں لیکن actual دنیا میں ہوتا کیا ہے کہ اس کو demoralizing کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ تو لوگوں کا moral ختم ہو گیا یہاں پہ تو یہ تو غلط چیز ہو رہی ہے اس کو صحیح نہیں سمجھا جاتا آدمی ابھی بھی آٹھ گھنٹے کام کر رہے ہیں حالانکہ pins بنتی پہ بنتی جا رہی ہیں اب جو چار گھنٹوں میں آپ کا required order مکمل ہو گیا اب آٹھ گھنٹوں میں آپ نے ڈبل بنا لی ہیں تو اتنی زیادہ آپ نے pins بنا لی ہیں تو اس میں ہوا یہ ہے ہے کہ جس بندے کو آپ نے چار کی بجائے آٹھ گھنٹے کام کروایا وہ تو ایکسٹرہ کام کر رہے ہیں لیکن جو کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کام ہی نہیں ہے وہ اس چیز میں بینک راپٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ کچھ ایمپلوئیز جو ہیں وہ بینک راپٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پہلے کی طرح کنسیڈر نہیں کیے جاتے مثال کے طور پر اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ چار گھنٹوں میں انہی لوگوں کو کام کروا کے ہے اس کے بعد ان کو ان کی پے دے کے چھٹی کر دو لیکن اب آپ یہ کر رہے ہو کہ آپ کہہ رہے ہو کہ جی آٹھ آٹھ بندے سپوس میرے پاس کام کر رہے تھے تو آٹھ بندوں میں سے میں چار بندوں سے کام لوں گا لیکن لوں گا آٹھ گھنٹے اور ان میں سے چار کو آپ نے نکال دیا تو ان کو آپ نے بے روزگار کر دیا کہ جی چلو ٹھیک ہے مشین سے کام ہو رہا ہے سپیڈلی ہو رہا تو اب مجھے آٹھ ورکرز کی ضرورت نہیں تو آپ نے ان چار کو جو ہے نا بے روزگار کر کے شروع کر رہے ہیں تو ان دی اینڈ جو ہوتا ہے کہ لیر اتنا ہی ہیں فری ٹائم اتنا ہی ہیں لیکن جو آدھے بندے ہیں وہ ٹوٹلی آئیڈل ہیں جو کام سے نکل گئے جن کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے وہ ٹوٹلی فارغ پھر رہے ہیں یا پھر جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں وہ بھی فارغ ہیں اور جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ابھی بھی آور ورک کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے آٹھ بندوں کو نکال کے ماں پہ چار بندوں کو رکھ لیا اور انہیں بولا کہ ابھی بھی آٹھ گھنٹے ہی کام کرو تو وہ بندے تو آٹھ کے آٹھ گھنٹے کام کر رہے ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا مشینری بننے سے اس بات سے کیا ہوتا ہے کہ یہ انشور کیا جاتا ہے کہ ان ایووائیڈیبل جو لائیر ہے وہ مزری کاز کرے گی آل اراؤنڈ انسٹیڈ آف بینگ ایونیورسل سورس آف ہیپنیس وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو فضول قسم کی فراغت ہے نا لائیر فراغت کو کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو فضول قسم کی فراغت ہے آپ نے جن بندوں کو ورک سے نکال دیا اب وہ فارغ پھر رہے ہیں وہ کچھ بھی کرنی رہے ہیں ان کو کوئی روزگار بھی نہیں مل رہا ہے ایسی فراغت یا آپ جو ہیں اوپر بیٹھے ہوئے اور آپ نے مزدور کو کام جو ہے اسے ایکسٹرہ لینا شروع کیا ہوا ہے تو اس سے یہ جو ہے نا اس سے مسئیبتیں آئیں گی اس طرح کی فراغت یا لائیر سے اس سے دنیا میں ہیپینس نہیں آتی حالانکہ لائیر کو ہیپینس لانی چاہیے اگر آپ اس کو پروپرلی ڈسٹریبیوٹ کرو اب وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا اس سے بھی زیادہ بے وکوف آنا چیز آپ امیجن کر سکتے ہیں پھر رسل یہ نوٹ کرتا ہے کہ جو رچ لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ غریبوں کے فری ٹائم پر سوال اٹھائے ہیں کہ کیوں ان کو کیوں فارغ تائم چاہیے ان کو کیوں فراغت چاہیے گلینڈ میں ارلی نائنٹین سنچری میں وہ بتاتا ہے کہ پندرہ گھنٹے ڈیلی کام کرنا یہ کارڈنری ورک تھا جو ہر بندہ کیا کرتا تھا اور بچے بھی اتنا ہی کام کیا کرتے تھے جو محنت مزدوری میں آ جاتے تھے اور بہت کومنلی جو ہے بارہ گھنٹے اگر پندرہ گھنٹے نہیں تو بارہ گھنٹے تو لازمی کام اس ٹائم پر کیا جاتا تھا اور جب کوئی بندہ یہ سوال اٹھا لیتا تھا کہ بھائی یہ جو گھنٹے ہیں یہ بہت زیادہ تو نہیں ہے تو ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ خاموش رہو کیونکہ جو کام ہے یہ جو جوان ہیں ان کو شراب نوشی سے بچائے رکھتا ہے اور بچوں کو بری آدتوں سے یا برائیوں سے بچائے رکھتا ہے عجیب لوجک تھی ان کی تو یہ کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو مختلف قسم کی پبلک ہولیڈیز ہوا کرتی تھی اور جس کا فائدہ کس کو ہوتا تھا صرف اپر کلاس کو ہوتا تھا ابھی بھی آپ دیکھ پاکستان میں ہم کشمیر ڈے منا رہے ہوتے ہیں یا ہم مزدوروں کا ڈے منا رہے ہوتے ہیں اس دن بھی مزدور گئے ہوتے ہیں باہر دھیاڑی لگانے اور جو سرکاری افسر آنے وہ گھر میں بیٹھ کے چھوٹی کے مزے لے رہے ہوتے ہیں اس طرح کی جو پبلک ہولیڈیز ہیں ان کا بھی فائدہ اپر کلاس کو ہی وہ کہتا ہوا کرتا تھا وہ کہتا ہے مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے ایک ڈچیز کو یعنی کہ ایک نواب کی بیوی کو کہتے سنا تھا کہ غریب لوگوں نے چھوٹی لے کے کیا کرنا ہے ان کو چاہیے وہ کام کریں یہ سوچتی ہے اس وقت لوگوں کی اور اصل اس بات کو ایڈمیٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے there is a duty to work in the sense that all human beings depend on labor for their existence کہ ہاں ٹھیک ہے کام کرنا ضروری ہے کیونکہ سارے جو انسان ہیں وہ depend کس پہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی existence کے لئے کام پہ کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا what follows from this کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اتنا جتنا ہم کب بنا رہے ہیں مثال کے طور پر ہمارے ہمارے country میں اگر گندم جتنی بن رہی ہے اس سے زیادہ پھر ہمیں consume نہیں کرنا چاہیے ہماری جو production ہے اور ہماری consumption وہ same ہونی چاہیے اس طرح سے پھر ہمیں مسئلہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم ایکسٹر چیزیں بنائیں اور جتنا ہم لے رہے ہیں دنیا سے سسٹیننس کے نام پر اتنا ہمیں واپس دینا چاہیے یعنی کہ ریٹرن میں ہمیں اتنا کام کرنا بھی چاہیے لیکن یہ صرف اس سینس میں ہے کہ اگر آپ ورک کو ایک ڈیوٹی کے طور پر لیتے ہیں لیکن جو آئیڈل ریچ ہیں جو کہ نیک نہیں ہے وہ اتنے زیادہ harmful نہیں ہوتے سوسائٹی کے لیے جتنا کہ یہ فیکٹ ہے کہ جو روز کی دھیاری کمانے والے بندے ہیں ان کو کتنا ایکسپیکٹ ان سے کیا جاتا ہے کہ وہ حد سے زیادہ کام کریں یا پھر یہ کہ وہ بھوکے مر جائیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کام آپ کرو جتنا آپ دنیا سے لے رہے ہیں اتنا آپ دنیا کو ریٹرن بھی کرو لیکن ایکوالٹی تو ہونی چاہیے نا کچھ ورک ڈسٹریبیوشن کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام سوچ بن گئی ہے کہ جو بھی دھیاری دار مزدور ہیں ان کو یا تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اوور ورک کریں تو ہی وہ کم بھوکے مر جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ایکوالٹی ہی نہیں ہے کانٹریبیوشن ہی نہیں ہے کسی چیز کی پروپر ٹھیک ہے رسل یہ ایڈمیٹ کرتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے فری ٹائم کا بھی وائزلی استعمال نہیں کرتے لیکن فری ٹائم جو ہے یہ اچھی لائف کے لیے اچھا ہے اس کو بھی ہم ڈینائے نہیں کر سکتے تو یہ کوئی گوڈ ریزن نہیں ہے یہ کہنے ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے کیوں ان کے پاس فراغت نہیں ہونے چاہیے اگر لوگ اپنے فراغت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب ان کو فری ٹائم دو ہی نا تو یہ کوئی گوڈ ریزن نہیں ہے کہ لوگوں کو اس سے محروم کیا جائے یہ صرف ایک فضول قسم کی جسے کہو نا درویشی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا دنیا یا آخرت میں جو ہمیں continue رکھتی ہے کہ ہم کام پہ insist کرتے رہے ہیں اور ہم excessive quantities بناتے رہے ہیں چیزوں کی جبکہ ان کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے اگلے کچھ paragraph میں رسل یہ آرگیو کرتا ہے کہ بہت ساری societies میں جو governing class ہے انہوں نے ہمیشہ اس چیز کی preach کی ہے اس چیز کی تبلیغ کی ہے کہ hard work جو ہے وہ تو نیکی ہے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے working man کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو honest labor میں اپنے آپ کو انگیج رکھنا چاہیے امانداری سے کام کریں اور جو جو ایسی عورتیں ہیں جن کو pay نہیں کیا جاتا ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ sently duty کریں خدا کے نام پہ اپنے کام کریں ٹھیک ہے جو rich ہیں وہ کیا کرتے ہیں غریبوں کے سامنے وہ اس چیز کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ کو جی honest محنت مزدوری کرنی چاہیے اپنی life کو simple رکھیں motherhood والی feeling رکھیں domesticity رکھیں یعنی کہ گھرے لو زندگی سے involved رہے ہیں آیاشیوں میں یا free time میں لگے ہی نا نا ٹھیک ہے اس طرح کی چیزوں کی preaching کی جاتی ہے کیونکہ ruling class جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کی اپنی جو political power ہے وہ بڑھتی جائے اور ان کا اپنا جو free time ہے وہ بڑھتا جائے اگر وہ اس طرح کی چیزیں غریبوں کے دماغوں میں نہیں ٹھونسیں گے تو وہ تو اپنے حق کے لئے کھڑے ہو جائیں گے تو ان کی اپنی political conditions یا ان کا اپنا layer time جو ہے وہ تو خطرے میں آ جائے گا لیکن وہ سوال کرتا ہے کہ کیا ہوگا جب یہ point آ جائے کہ جب ہر بندہ comfortable ہو جائے اس point میں کہ وہ کافی کافی گھنٹے کام نہیں کرے گا یعنی کہ ہر بندہ یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے اتنے time سے زیادہ کام نہیں کرنا جب ایسا point آ جائے گا پھر کیا ہوگا رسل یہاں پہ argue کرتا ہے کہ ویسٹ میں کیا ہوا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ simply کیا کرتے ہیں کہ وہ غریبوں کی بنائیوی جو production ہے اس کو وہ لے لیتے ہیں اور وہ اپنا جو free time ہے وہ بڑھاتے رہتے ہیں اور کچھ جو امیر لوگ ہیں وہ بالکل کام ہی نہیں کرتے اب یہ جو ان کی ایفرٹس ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ زیادہ کنزیوم کرتے ہیں اس نے پہلے پیچھے کیا بولا تھا جتنا آپ دنیا سے لے رہے ہو اتنی آپ production بھی کرو آپ اس کو دو بھی اب وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ زیادہ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جو ان کی بہت سارے جو بحری بیڑے ہیں یہ چیز مطلب کہانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ان کا ساز و سامان جو ہے وہ ان یوزڈ رہتا ہے یہ اتنی فضول فضول چیزیں کٹھی کر لیتے ہیں جو کہ پروڈیوس کی جاتی ہیں ان کے لیے لیکن وہ استعمال میں نہیں آتی ہیں اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ انیمپلوئیڈ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ اپنے شوق کی بیس پر اتنی اتنی چیزیں بنوا لیتے ہیں یا کٹھی کر لیتے ہیں جس کی دنیا کو ضرورت نہیں ہوتی اگر یہ تھوڑا سا پریکٹیکل بیسز پر چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کر کے چلیں تو یہ دوسری طرف جو اتنی انیمپلوئیمنٹ ہے یہ ذرا کم ہو سکے اور ان کے پاس بھی فضول چیزوں کا ڈھیرنا لگے ٹھیک ٹھیک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ سب کچھ فیل ہو جاتا ہے لوگوں کو کام میں انڈولج رکھنے میں یعنی کہ انہوں نے سارا کچھ کر لیا انہوں نے لوگوں کو جو ہے نا نیکی کی تبلیغ بھی کر دی کہ نیکی تو ہارڈ ورک ہی ہے اور ٹھیک ہے سارا ان کا مائنڈ واش کر دیا ان کے اوپر پابندی لگا دیا اٹھ گھنٹے کام کرنے کی لیکن جب اس سے بھی انہوں نے زیادہ لوگوں کو انڈولج نہیں رکھ پائے وہ کام میں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ جنگ شروع کر دیتے ہیں جنگ میں اب کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو لگا دیتے ہیں ایکسپلوزف چیزیں بنانے میں دھماکے وغیرہ والی چیزیں تباہی والی چیزیں بنانے میں اور بہت سارے لوگوں کو ان کو استعمال کر کے دنیا میں تباہی پھلانے میں لگا سکتے ہیں یہ سارا کچھ وہ کیوں کرتے ہیں تاکہ وہ اس ایک نوشن کو الائیو رکھیں کہ ہمیں مینوال ورک کی ضرورت ہے ایورج جو بندہ ہے جو عام بندہ ہے میڈل کلاس سے یا لوہر میڈل کلاس سے اس کا مین مقصد ہی یہی ہے اس کا جو ہے نا جسے کہہ سکتے ہیں آپ اس کی قسمت میں یہی لکھا گیا ہے کہ وہ مینوال ورک کرے زیادہ سے زیادہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ڈیٹرمنٹ ہیں کہ ہم نے بیزی رہنا ہے چاہے اس کی کاؤسٹ کچھ بھی ہو ٹھیک ہے پھر یہاں پر اس کا جو فلوسیفل کی فلوسیفل آئیڈیا ہے یہاں پر فیزیکل لیبر کا وہ یہ کہتا ہے کہ سمٹائمز یہ نیسیسری ہے کہ آپ کی وائل سمٹائمز نیسیسری is not the purpose of life why then do we so value work وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھار ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ فیزیکل لیبر آپ کی زندگی کو بچانے کے لیے آپ کی existence کے لیے ضروری نہیں ہوتا آپ مشینوں سے بھی کام کر لیں گے تو بھی وہ کام ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ اتنی زیادہ محنت میں شکت نہیں بھی کریں گے تو بھی existence آپ کی برقرار رہے گی تو پھر بھی ہم اتنا work کو کیوں value کرتے ہیں وہ یہ سوال کرتا ہے پھر وہ خود ہی جواب بھی دیتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کیونکہ جو امیر لوگ ہیں وہ preach کرتے ہیں کہ جو work ہے وہ dignified ہے کیونکہ workers کو content رکھیں وہ کام میں لگے رہیں گے تو وہ مطمئن رہیں گے کام میں نہیں لگے ہوں گے اپنے حق پر سوال اٹھانے لگ جائیں گے دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ ہم اس چیز میں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کس طرح سے دنیا نے دنیا میں جو ہے نا technology نے transformation لے آئی ہے کس طرح سے technology نے دنیا کو transform کر دیا ہے لیکن typical worker جو ہیں وہ physical یا monotonous work کی meaning کو سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے حق کے لئے اچھے ہم بھی اپنا جو ہے نا physical labor کو چھوڑ کے ہم technology کا استعمال کریں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو work ہے یہ necessary ہے ان کی اپنی زندگی گزارنے کے لئے اگر کام نہیں کریں گے تو زندگی نہیں گزاریں گے اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو layer ہے جو ان کو ملتی ہے اس کو وہ اتنا زیادہ enjoy نہیں کر پاتے ٹھیک ہے کچھ object جو people some object that people wouldn't know what to do with more layer time وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ یہ objection لگاتے ہیں کہ لوگوں کو فارغ time نہیں دینا چاہی کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ فارغ time میں کیا کرنا ہے but if this is true اگر یہ such ہے تو رسل یہ سوچتا ہے کہ یہ condemnation ہے ہماری civilization کے لئے یہ ہماری civilization پر ایک طرح سے دھبا ہے اگر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے free time کا کیا کرنا ہے کیونکہ وہ پوچھتا ہے کہ کیوں ہر چیز کسی اور چیز کے لئے کی جائے صرف آپ صرف سکون حاصل کرنے کے لئے فارغ کیوں نہیں رہ سکتے ہو why is something for something why we do everything for the sake of something else always وہ یہ سوال اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس چیز میں کیا غلط ہے کہ اگر آپ اپنی normal خوشی حاصل کر لیں simply صرف آپ کھیل کے time گزار لیں یہ tragic ہے کہ ہم enjoyment کو happiness کو خوشیوں کو اتنی value نہیں دیتا جتنی ہمیں دینی چاہیے اسی وجہ سے ہم لوگ still جو ہے رسل آرگیو کرتا ہے کہ layer time جو ہے اس کو اتنا بھی فالتو نہیں گزار لینا چاہیے کاغلی میں یا فضول چیزوں میں layer time کو جو ہے فاری time کو intelligent طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اس سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت کوئی بڑی بڑی intellectual activities کرو وہ یہ کہتا ہے کہ active activities آپ کی ہونی چاہیے بنسبت اس کے passive activities کہ passive یعنی کچھ بھی نہ کرنے والی activities free time میں اور active یعنی کچھ اچھا کرنے والی لیکن یہ بھی believe کرتا ہے کہ بہت سارے لوگ passive رہنے کو کچھ نہ کرنے کو free time میں اس لیے prefer کرتے ہیں کیونکہ وہ hard work سے اتنے زیادہ exhaust ہوئے ہوتے ہیں کہ ان میں مزید کچھ activity کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ time دو کہ وہ life کو enjoy کر سکیں تو وہ enjoy کیسے کرنا ہے اس کو بھی سیکھ لیں گے اب وہ یہ کہتا ہے حالتو رہنے والے امیر کیسے اپنا time spend کرتے ہیں historically وہ کہتا ہے کہ جو چھوٹی layer class تھی مطلب اس ٹائم پر بہت کم لوگ free رہا کرتے تھے وہ جو ہیں unjust advantages اٹھایا کرتے تھے اس ٹائم کے اس چیز کے وہ پریس کیا کرتے تو ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے تو وہ لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتے تھے لیکن پھر بھی یہ جو layer class ہے اس نے contribute کیا ہے اس چیز میں جس کو ہم civilization کہتے ہیں اس نے art کو cultivate کیا science کو کیا کتابیں لکھی یعنی کہ فارغ تھے اسی لئے کسی نہ کسی اور activities میں لگ گئے عام بندہ جس کی اپنی دھیاری ہی 8-10 گھنٹے کی ہوتی ہے وہ تو بعد میں تھکا ہارا جا کے لیٹ جاتا ہے وہ کسی چیزوں میں اپنی involvement دکھا ہی نہیں سکتا تو وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اگرچہ انہوں نے oppressed کیا لوگوں کو یہ فری رہنے والی کلاس نے لیکن انہوں نے arts کو science کو cultivate کیا کتابیں لکھی philosophies invent کی social relations بغیرہ بنائے even the liberation of oppressed has usually been inaugurated from the above وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ نے oppression دکھایا لیکن دوسری طرف آپ نے کہیں نہ کہیں پہ کوئی productive work بھی کیا لگیر کلاس کے بغیر وہ کہتا ہے کہ mankind کے پاس ایسا کوئی بھی چیز نہ ہوتی جسے وہ باربریزم والی چیزوں سے نکل سکتا ٹھیک ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں سیویلائزیشن میں بہتری بھی آئی ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو میتھڈ ہے لیئر کلاس کے ویداؤ ڈیوٹیز جو ہیں وہ اکسر کے جو فری رہنے والی کلاس تھی جن کے پاس کوئی ڈیوٹیز نہیں تھی وہ اکسر اپنا ٹائم ویسٹ فل گزارہ کرتے تھے لاکھوں ہزاروں ایسے جنٹلمن بھی اس ٹائم پر ہوا کرتے تھے جو کہ بلکل بھی انٹیلیجن نہیں تھے اور ان کا کام کیا تھا کہ وہ صرف شکار کرتے رہے یا پھر جو ممنوع چیز کا شکار تھا اس کے بلیے لوگوں کو پنش کرتے رہے تو یہ پہلے کی وہ بات کر رہا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ آج ہماری یہاں پر کیا ہو رہا ہے جو ایکسیڈنٹلی چیز بنالی جس کا اس کو خود بھی نہیں پتا بائی پروڈک کے طور پر آج وہی چیز یونیورسٹیز ہمیں سکھا رہی یا ہمیں بتا رہی ہے یہ اچھی بات ہے لیکن وہ کہتا یونیورسٹیز کے اپنے ڈراؤ بیک ہیں کیونکہ ایک بات ہے کہ جو آئیوری ٹاور میں رہنے والے یعنی کہ بہت آلی شان مہلو میں رہنے والے وہ آم طور پر آم لوگوں کی پروڈیوز کو نہیں جانتے تو اس لئے انہوں نے اس سے ریلیٹیڈ کچھ پروڈیوز بھی نہیں کیا ہوگا اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جو سکولرز ہیں وہ ایسے ٹاپکس پر لکھتے ہیں جو کہ ایلیٹ کلاس کو ہی سمجھ میں آنے والے عجیب و غریب سر ٹاپکس پر جو آم لوگوں کی زبان میں بھی لیکن وہ عام سیویلیزیشن میں جو لوگوں کی انٹرسٹ ہے اس کا پروپر وہ گارڈ نہیں کر پا رہے اس کو پروپر فلفل نہیں کر پا رہے ایسی سیویلیزیشن میں جہاں پہ ہر بندہ اپنی دیوار سے باہر انیویٹیلیٹیرین چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے انسٹیٹ رسل ہمیں یہ بتاتا ہے یہ کہتا ہے کہ ایک ایسی دنیا ہونی چاہیے جہاں پر کسی کو بھی مجبور نہ کیا جائے کہ وہ زیادہ کام کرے بلکہ اس کو الاؤ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سائنٹیفک اسٹارٹک یا لٹریری ٹیسٹ وغیرہ میں یا اپنے انٹرسٹ کے ساتھ سے لوگ میں میڈیسن میں گورنمنٹ میں یا کسی میں بھی اپنا ٹائم لگائے اس سب کا وہ پوچھتا ہے پھر ریزلٹ کیا نکلے گا تو پھر وہ اس کا آنسر خود ہی دیتا ہے کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہیپنیس ہوگی جوائے ہوگی زندگی میں ٹوٹے تھکے نرز اور تھکاورٹ اور میدے کے بیماریوں کی بجائے کیا ہوگا سکون ہوگا زندگی میں خوشیاں ہوگی جو کام کیا جائے گا لائیر ٹائم میں بڑا ڈیلائیٹ فول ہوگا یعنی کہ ہر بندہ اگر فری ٹائم میں کچھ نہ کچھ اچھا دیکھو اگر آپ نورمل لوگوں کو اچھا ٹائم دینے لگ جو فری ٹائم ان کو مل جائے تو وہ کہیں نا کہیں اس کا پروڈکٹیو بھی کریں گے اور پروڈکٹیو بنائیں گے تو عام لوگوں کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا بنسبت اس کے صرف آئی وری ٹاور میں بیٹھنے والے امیر و کبیر لوگ اس طرح کی چیزیں بنائیں تو وہ مجوریٹی کے لیے اتنا بینیفیشل نہیں ہوگا کیونکہ کوئی بھی کنٹری اٹھال اس کی مجوریٹی میڈل اپنا فری ٹائم صرف فضول چیزوں میں لگائے بلکہ وہ کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو بھی کرے گا اٹ لیسٹ ایک پرسنٹ لوگ تو اپنے آپ کو دیوورٹ کریں گے پروفیشنل ورک میں تاکہ کچھ پبلک انپورٹنس حاصل کر سکے کیونکہ اپنی چیزوں کے لیے لائیولی کے لیے دوسروں پر اس ٹائم پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے ان کو پتہ کہ 6 گھنٹ کام کر کبھی ہم نے اپنے لیے روزگار بنا لیا اب جو ہمارا فری ٹائم ہے اس میں ہم اپنی اوریجنالٹی جو انہمپرد ہوگی وہ اس کو سامنے سکتے ہیں اور اس میں پرانے بڑھے پندیتوں کی جو سٹینڈ بنائے میں اس کو فالو نہیں کر بلکہ اپنے اوریجنال کچھ نہ کچھ جو ہے لیکن یہ ایکسیپشنل کیسیز میں بٹ ایس ایکسیپشنل کیسیز صرف ایسے ایکسیپشنل کیسیز میں ہی آپ کا ایڈوانٹیج نہیں ملیں گے بلکہ عام لوگوں میں ختم ہو جائے کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ اس کے لئے کوئی بندہ آئے گا دوسرا یہ کہ اس میں بہت لمبا اور سویر کام کرنا پڑے گا اور لوگ اس طرف آئیں گے نہیں اتنا کام کرنے کی طرف ٹھیک ہے پھر وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ good nature جو ہے یہ moral میں سب سے اوپر ہے اگر آپ لوگوں کو فری ٹائم دیتے ہیں اور ریلاکس رہنا سیکھ لیتے ہیں تو یہ جو اچھی نیچر ہے یہ سب سے اوپر ہے جس کی دنیا کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے جو اچھی نیچر ہے کس چیز کے نتیجے میں آپ کو ملے جب کہ چینز کے آنے کا وہ یہ کہتا ہے کہ لیکن ہم ایسا کرنے میں ہم فولیش ہیں ہم فولیش پنے کی مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو آج ہی چینج بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا ایسے ایسے پیس آئی ڈیلنیس آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اس کا انٹرڈکشن دیکھ ہم نے سمری دیکھی اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کمنٹری بھی دیکھ